لرننگ سینٹری یوٹیوب چینل میں خوشحامدید آج کی اس لیکچر میں دوستو ہم آپ کو سکھائیں گے کہ جب بھی دوستو ہم کاربار کرتے تو اس میں ہماری جو انوینٹری یا سٹاک ہوتا ہے اس کی قوانٹیٹی کا دوستو ریمیننگ قوانٹیٹی اومن جب کم ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا تو یہاں پر دوستو ایکسل شیٹ میں ہم ایلٹ لگائیں گے لو انوینٹری ایلٹ تاکہ ہمیں بروقت پتہ چلے کہ اب ہماری یہ جو آئٹم ہے اس کی قوانٹیٹی کم ہے اب اس کو ری آرڈر دے دیں تو سب سے پہلے دوستو یہاں پر ریمیننگ قوانٹیٹی کلکولیٹ کرتے ہیں ایکول ٹو پرچیس قوانٹیٹی مائنس سیل قوانٹیٹی انٹر کر دیں اور یہاں پر ڈبل سٹیک کر دیں یہاں دوستو سم کا فرمولہ لگائیں آلٹ ایکول ٹو سم کا فرمولہ ہے یہاں مینولی اپلائی کر سکتے ہیں انٹر کر دیں یہاں دوستو پرافٹ پر آئٹم جو ہم نے سیل آؤٹ کی آئی اس کا جو دوستو پرافٹ نکالنا ہے پر آئٹم ایکول ٹو ایکول ٹو پرچیس یونٹ مائنس سیل پرائس انٹر کر دیں ساری دوستو ایکول ٹو سیل پرائس مائنس پرچیس پرائس انٹر کر دیں ڈبل سٹیک کر دیں تو ہمیں دوستو پر آئٹم یہ پرافٹ ہو رہے ہیں نیٹ پرافٹ دوستو کتنا ہو رہے ہیں equal to quantity sold multiply with per item profit enter کر دیں double click کر دیں تو ہمیں دوستو per item اتنا اتنا profit ہو رہا ہے یہ ہمارے items ہیں یہ دوستو purchase کا وہ ہیں portion ہے یہ sell کا portion ہے اور یہ closing stock ہے یعنی closing quantity یہاں دوستو ہم status لگانا چاہتے ہیں یہاں پر دوستو آپ کی مرضی ہے کہ status کے لیے کیا کیا condition ایک function کے طور پلائی کرنا چاہتے ہیں فرض کریں دوستو ہم چاہتے ہیں کہ جو quantity 20 سے below ہوں below 20 ہوں وہ دوستو اس کے ریارڈر کا یہاں پر status آنا چاہیے تو یہاں پر formula apply کرتے ہیں equal to if into remaining quantity less than 20 تو value if true میں دوستو کیا دے دے double quote میں بند کریں reorder کاما value if false میں اگر دوستو یہ جو ہماری remaining quantity یہ اگر دوستو 20 سے کم ہو less than 20 ہو تو یہاں پر value if true میں reorder دینا چاہیے value if false میں دوستو کیا دے available double quote میں بند کریں available break and close اور enter کر دیں اب دوستو یہ 30 ہے اس وجہ سے available آ رہے ہیں یہ دوستو 20 ہے available آ رہے ہیں یہ 13 ہے reorder کا message دے رہے ہیں یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو تو اب دوستو یہاں پر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو sell کو تھوڑا زیادہ مزید بڑھا دیں یہاں پر اس کو یا اس کو کم کر دیتے ہیں یا sell بڑھا لیتے ہیں 182 تو automatically reorder آیا اس کو دوستو کر لیتے ہیں 78 reorder 65 reorder اس کو دوستو کر دیں 40 reorder آپ دیکھ رہے ہیں اب دوستو اس طرح بھی ہمیں یہاں پر پتہ نہیں چلتا کہ یہ reorder کونس ہے available کونس ہے اس کو دوستو ہم کر لیتے select کر دیں اس کو آخر تک conditional formatting میں جائے new rule پر کلک کریں format only sell that contain specific text reorder اگر reorder ہو تو format میں جائے اور یہاں پر fill میں دوستو یہ والی کلر دے دیں اور font میں کو دوستو وائٹ کر دیں ok کر دیں یہاں سے بھی ok کر دیں تو جو بھی reorder ہے دوستو وہ اس کو rate color مل گیا background white دوبارہ conditional formatting new rule formats only sell that contain text available format میں جائے fill دوستو yellow کر دیں اور phone کو دوستو لے کر دیں اور ok کر دیں یہاں سے ok کر دیں تو وہ دوستو yellow color میں آپ کو ہے کہ اب دوستو باستانی سے آپ کو پتا چلتا ہے تو یہ دوستو ایک fully customized low inventory alert کا امنی یہاں پہ اس کالم میں آپ کو apply کر کے دیا ہے امیدی دوستو lecture کے سمجھا یاگر آج کی اس lecture کے سمجھا ہی میرے چینل learning center کو subscribe کریں ساتھ گھنٹی والی button دبائیں like اور comment ضرور برش کریں thank you so much